جی آئی ٹی کے سامنے امران خان پیش ہوئے سوالات امران خان سے کیے گئے لیکن انکر پرسن کامران شاہد کو یہ سوال کس نے بتائے ان کے جوابات کس نے بتائے یوں تو سابق وزیراعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان نے کامران شاہد کو جواب دے دیا ہے لیکن عمومی طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے جی آئی ٹی کے حوالے سے جب تمام تر تحقیقات پوری ہو جائیں تو بعض اوقات جی آئی ٹی کی پروسیڈنگ عدالت میں جمع کروانے سے پہلے صحافیوں کے پاس کچھ خبر سامنے آ جاتی ہے لیکن پہلی بار جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے پر کیا کیا سوال پوچھے گئے اور ایک خاص شخصیت کے حوالے سے جو سوال پوچھے گئے یہ کامران شاہد کو کس نے بتائے تھے کئی سوالات کھڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں کامران شاہد کی جانب سے بتایا گیا کہ امران خان جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے تو ان سے جو بنیادی سوال پوچھا گیا کہ آپ نے میجر جنرل فیصل نصیر پر جو الزام لگایا اس کا ثبوت آپ کے پاس کیا موجود ہے تو امران خان نے کہا کہ میرے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کامران شاہد نے یہ سوالات ٹویٹ کیے تو اس پر امران خان کا جواب بھی آ گیا امران خان نے کہا کہ میں بنیادی طور پر جس شخص کے خلاف مقدمہ درج کروانا چاہتا تھا ایف آئی آر میں تو اس کا نام ہی نہیں ہے تو بتائیں پھر اس کے خلاف ثبوت میں کہاں پر پیش کروں امران خان نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر اس معاملے کی کبھی آزادانہ تحقیقات ہوئیں تو میرے پاس تمام ثبوت موجود ہیں جو میں اس پلیٹ فارم پر رکھوں گا اور یہ ثابت کروں گا کہ مجھ پر کیے جانے والے قاتلانہ حملے کی پلاننگ رانہ سناولہ شباز شریف اور ان کے ساتھ میجر جنرل فیصل نصیر نکیتی جیسے امران خان ڈرٹی ہیری کے نام سے بھی بلاتے رہے ہیں البتہ کامران شاہد کو اسی خاص شخصیت کے حوالے سے سوال کس نے بتائے گئے اب یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ سوال کہاں سے آئے تھے کیا خود جنرل فیصل نصیر کی جانے سے یہ سوالات آپ تک لیک کیے گئے تاکہ آپ ایک پبلک پرسیپشن اور نیا بیانیاں بنا سکیں کہ امران خان جی آئی ٹی کے سامنے ثبوت تو نہیں رکھ سکے محض اپنی تقاریر میں اپنے ووٹر اور کارکنان کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے الزامات لگائے گئے اس بیانیوں کو بنانے کے لیے کامران شاہد کے ذریعے یہ سوالات سوشل میڈیا پر سامنے لائے گئے ہیں یاد رہے کہ کامران شاہد امران خان پر شدید تنقید بھی کرتے رہے ہیں اور کسی دور میں امران خان کے مطرف بھی رہے ہیں حالی ادنوں میں کامران شاہد امران خان پر خوب کھل کر تنقید کرنے والے صحافیوں میں بھی شامل ہوتے ہیں